سمیر جی، تھیٹر کی تالیاں سننے کے بعد، واہوا سننے کے بعد، ایک ایکٹر بھورا، ایک ایکٹر اچھا، تو وہ سننے کے بعد آپ مومبئی آئے مومبئی آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک ایکٹر کو کام پانے کے لیے جوتے چپل گھز آتے ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ تک کہاں تک ہوشتا ہے ہر فیڈ میں میں کہوں گا کہ جوتے چپلے تو گھسنی ہوتی ہے اس کے بانے مزہ بھی نہیں ہے کوئی بھی کریئر میں، اوورنیٹ مل جائے، ملتا نہیں ہے بہت کم نصیب والے ہوتے ہیں جو اوورنیٹ کہتے ہیں کافی شاپ میں بیٹھا تھا میں اور اچانک ایک پروڈیوسر آگے انہوں نے کہا رہے یار یہ ہیرو یہی میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا کہاں تھے تو تو تھوڑا سمیہ لگا اور اس کا فائدہ بھی مجھے کافی ہوا میں کہوں گا ہر ایکٹر کو ہوتا ہے پہلا جو میں نے کام کیا تھا وہ ایک ایڈ فلم کی تھی بسکٹ کی اور اس سے پہلے چار پانچ مہنے میں کافی لوگوں سے مل رہا تھا لیکن کہیں سے کچھ ہوا نہیں اور میرا ایک دوست ابھی بنا ہے سنجے شیٹی انہوں نے پہلی بار مجھ میں کانفیڈنس دکھا کہا ہے کہ اوکے فائن یہ ایک ایڈ فلم کر رہا ہوں اتنے اتنے پیسے ملیں گے آپ کو میں نے کہا ٹھیک ہے اس نورڈن پرولم مجھے کام چاہیے پیسے تو آجائیں گے اس کے بعد اور اس کے بعد کام کرتا گیا ایک کے چار ایڈ فلمز ہو گئے چار کے چالیس ہو گئے چالیس سے ابھی دو سوے کے قریب انہیں ایڈ فلمز کیے اور کام سے کام ملتا گیا لگن سے کرتا رہا اور اس کا پھل مجھے ملتا گیا تو ہے اس فیل میں اچھی سٹرگل ہے یہ سٹرگل کے دوران آپ کو کبھی یہ ایسا ہی لگا کہ بھائی لگائی نوکری نہ ہے کی چھوڑ دی آپ نے میں نے مجھے بہت کانفیڈنس تھا مجھ میں نے تو میں نوکری چھوڑتا نہیں مجھے کچھ سمیں کی ضرورت تھی جیسے میں نے میری بیوی کو بھی کہا تھا کہ مجھے چھے مہنہ دینا میں چھے مہنہ میں سٹینڈ اپ اور میں بہت کانفیڈنس تھا مجھ میں چھے مہنہ میں نہیں ہوا اسے کافی تھوڑا زیادہ سمیں لگا لیکن اس سمیں جو سپورٹ ملی مجھے ہر چیز سے اچھے دوست ملے بیوی تو اچھی تھی ہی میرے ساتھ کافی اچھے دوست ملے اس شہر میں اچھے لوگ ملے اور مسیح کی طرح اچانک کوئی آ جاتا تھا اور مجھے ہلپ کر کے مرد کر کے نکل جاتا تھا